اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیسن میں ہم اپنے پریویس ٹاپک کو کنٹینو کریں گے لاسٹ لیسن میں ہم نے رووینگ کا پورشن شروع کیا تھا جس میں ہم نے رووینگ فریم کی رنگ سپننگ سسٹم کے اندر ضرورت کیوں ہے اس کو ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے رووینگ فریم کے اوبجیکٹیوز اور ٹاسکس ڈسکس کیا تھے پھر ڈیفرنٹ پورشنز آف رووینگ فریم جن میں کریل زون اور ڈرافٹنگ زون تھا وہ ڈسکس کیے تھے تو ڈرافٹنگ سسٹم سے نکلنے کے بعد جو فائبرز ہیں وہ فلائر میں جاتے ہیں فلائر بیسیکلی ہوتا کیا ہے فلائر جو ہے وہ ایک ٹو لیکز والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں کہ ڈرافٹنگ سسٹم سے رووینگ نکلنے کے بعد اس کی ایک لیک جو ہے وہ ہالو ہوتی ہے ایک لیک سالڈ ہوتی ہے جو رووینگ ہوتی ہے اس کو اس کی ہالو لیک میں سے پاس کیا جاتا ہے اور ہالو لیک کے اینڈ سے نکلنے کے بعد آگے بابن ہوتی ہے اور بابن کے اوپر جو رووینگ ہے وہ وائن کر لی جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بابن کے اوپر رووینگ وائنڈ ہو رہی ہے یہ اس کے اوپر بلیک کلر کے فلائر ہے جو کہ روٹیٹ ہو کے اس کے اوپر روٹیشن کے ساتھ اس کے اوپر بوگن بائنڈ کر رہے ہیں تو سپینڈل اور بوگن بھی بائنڈ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور فلائر بھی روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو فلائر ہے وہ بیسیکلی ایک ٹویسٹ انسرشن میڈیم بھی ہے تو فلائر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پروٹیکٹیو ٹویسٹ دیتا ہے ٹھووینگ کو اب یہ ٹویسٹ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کو پروٹیکٹیو ٹویسٹ کیوں کہتے ہیں سلائیور کو جو ڈرافٹرین کا سلائیور ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئیٹویسٹ نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو سلائیور ہوتا ہے اس کی تکنس کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے کراوس سیکشن میں نمبر اور فائبر کافی زیادہ ہوتے ہیں تو فائبر تو فائبر ایڈیین بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس ایڈیین کے ساتھ جو سلائیور ہے اس کو انٹیکٹ رہنے کے لیے کسی قسم کی ٹویسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ سلائیور کے مقابلے میں جب ڈرافٹنگ سسٹم سے سلائیور گزرتا ہے تو ڈرافٹنگ سسٹم سے گزرنے کے بعد جو فرنٹ ریلی رولر سے ہمیں فائبر سے ٹرینڈ ملتا ہے اس کی تکنس کافی کم ہو چکی ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے سلائیور ہم فیڈ کرتے ہیں روڑنگ فریم کو اور ڈرافٹنگ سسٹم سے آگے ہمیں روڑنگ ریکوائرڈ کاؤنٹ کی ریکوائرڈ ہنگ کی ہمیں روڑنگ مل جاتی ہے اس روڑنگ میں چونکہ نمبر آف فائبر کروس ایکشن کے اندر کافی کم ہوتے ہیں یہ کافی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اس کا بغیر پروٹیکٹیو ٹویسٹ کے انٹیکٹ رہنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اسی عورت سے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے روڑنگ کو روڑنگ فارم میں رکھنے کے لیے پروٹیکٹیو ٹویسٹ دیا جانا ضروری ہے تو یہ جو ٹویسٹ ہے یہ فلائر انسٹ کرتا ہے فلائر جب روٹیٹ کرتا ہے تو اپنی روٹیشن کے ساتھ اس روڑنگ کے اندر ٹویسٹ انسٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹویسٹ ہے یہ فلائر کے ٹاپ سے لے کے یہ جو ڈرافٹنگ سسٹم کا فرنٹ رولر ہے یہاں تک ٹریول کرتا ہے تو یہ جو انسپورٹنگ لیمتھ ہوتی ہے روڑنگ کی اس میں ٹویسٹ جو ہے وہ انسٹ ہو رہا ہوتا ہے فلائر کے روٹیٹ کرنے کی وجہ سے تو اس طریقے سے جو فلائر ہے وہ ٹویسٹ انسٹنگ ایلیمنٹ ہے اب یہ جو ٹویسٹ ہے یہ نہ تو روڑنگ کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے نہ بہت کم ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ ٹویسٹ ہوگا تو اس کے اپنے ڈس اڈوانٹیجز ہیں اور اگر زیادہ کم ہوگا تو اس کے اپنے ڈس اڈوانٹیجز ہیں اگر روڑنگ کے اندر ہم ٹویسٹ کو زیادہ انسٹ کر دیں گے تو اس سے پروڈکشن لاؤس ہوگا اب ٹویسٹ کے زیادہ کر دینے سے پروڈکشن لاؤس کیسے ہوگا اس کو یوں سمجھئے کہ جو بغیر ٹویسٹ کے لیمتھ ہوتا فائبر ہوتی ہے فائبر سے ٹرینڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسے ہی آپ ٹویسٹ انسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو لنگتھ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسی لنگتھ کے اندر ٹویسٹ بھی انسٹ ہو رہا ہے تو ٹویسٹ کے کسی فائبر سے ٹرینڈ کو جب آپ ٹویسٹ دیتے ہیں تو چونکہ اس میں ٹویسٹ جب آتا ہے تو اس کی لنگتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جب لنگتھ کم ہوتی ہے تو یہ لنگتھ یہاں پر فرانٹ روڑ کی آپ کہہ لیں کہ ڈلیوی یعنی کہ میٹر پار منٹ یا انچز پار منٹ جو فرانٹ روڑ کی ڈلیویری ہے یہ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اگر انسیسیرے لیے زیادہ ٹویسٹ دیا جائے تو اس سے پروڈکشن کا بھی لاؤس ہوتا ہے کہ ہمیں پیکیج کے اوپر ریکوائر لینگت آف روڑنگ نہیں ملتی اور دوسرا پرابلمز جو ہے وہ رنگ کی ڈرافٹنگ کے اندر بھی آتا ہے چونکہ روڑنگ کے اندر جو ٹویسٹ ہم انسرٹ کرتے ہیں اس کا مقصد صرف پروڈکشن ہوتا ہے کہ روڑنگ جو ہے اس کی پروڈکشن رہے لیکن یہ ٹویسٹ ہمیں ریکوائر نہیں ہوتا ہمیں اس روڑنگ کو رنگ فریم کے اوپر لے جا کر انسٹال کرنا ہوتا ہے اور رنگ فریم کے اوپر اس روڑنگ کے دوبارہ سے ڈرافٹ دے کے ریکوائر ڈ کاؤنڈ کا یان بنانا ہوتا ہے تو چونکہ وہاں پہ ہمیں ریکوائر ڈ کاؤنڈ کا یان بنانا ہوتا ہے اور ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ڈرافٹنگ کے لیے ٹویسٹ نہیں چاہیئے جتنا ٹویسٹ تو ہوگا اتنہی ڈرافٹ مشکل ہوگی تو رنگ فریم کی ڈرافٹنگ کے لیے ہمیں ٹویسٹ کم سے کم چاہیئے تو اگر ٹویسٹ زیادہ ہوگا تو اس سے رنگ فریم کے اوپر Garden ڈرافٹنگ کریں گے جب جا کے تو وہاں پہ ہمیں انسیسرلی پرابلمز آئیں گی اس زیادہ ٹویسٹ کی وجہ سے لیکن اس کے برعکس اگر اس کو ٹویسٹ کو بہت کم رکھا جائے تو اس سے فالس ڈرافٹ آنے کا چانس ہو جاتا ہے اور رووینگ جو ہے وہ وائنڈنگ کردان بریک بھی کرتی ہے تو فالس ڈرافٹ کیسے آ سکتا ہے کہ اگر رووینگ کے اندر ٹویسٹ کم ہے یعنی کہ اس کے اندر ریکوائرڈ سٹرنگ ابھی نہیں نہیں اس کے اندر آئی تو رووینگ اس پیسج کے دوران جو اس ہالو لینکھ میں سے پاس کرتی ہے پھر وہ یہاں وائنڈنگ پوائنٹ کے اوپر آکے بوربن کے اوپر وائنڈ ہوتی ہے تو اس میں ان وانٹڈ جو ہے وہ فالس ڈرافٹ آ جائے گا یعنی کہ ایسا ڈرافٹ رووینگ کے اندر کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے رووینگ سٹرنگ نہیں ہے فائبر سکی پر زیادہ ہے تو یہاں پہ اس پیسج میں وائنڈنگ پوائنٹ تک جو ٹینشنز ہیں ان ٹینشنز کی وجہ سے رووینگ کے اندر فالس ڈرافٹ آنا شروع ہو جائے گا پھر چونکہ رووینگ کے اندر پروٹیکٹیو ٹویسٹ نہیں ہے کوئی سٹرنگٹ نہیں ہے تو اس سٹرنگٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے رووینگ بریک کرے گی وہ بریک اس ایریا میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بریک آگے جب رنگ کے اوپر جا کے رووینگ انسٹال ہوگی تو اس کریل ایریا میں بھی رووینگ کی آن وائنڈنگ کے دوران بریک اج ہو سکتی ہے تو جو فلائر جو ہے جو ٹویسٹ انسٹ کرتا ہے وہ کتنے ٹویسٹ انسٹ کرتا ہے اس کا فامولا کیا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلائر کی روٹیشن سے اس لینکھ میں کتنے ٹویسٹ انسٹ ہوئے ہیں اس کے لیے فامولا یہ ہے کہ یہاں سے فرانٹ رولر سے درافٹنگ سسٹم کا جو فرانٹ رولر ہے اس سے جو دلیوری ہمیں مجھ رہی ہے یعنی کہ اس کی جو سپیڈ ہے بیٹر پر منٹ اس کے حساب سے ٹویسٹ کو دیکھا جائے تو اس کا فامولا یہ ہے کہ فلائر روٹیشن سپیڈ یعنی کہ ارپی ایم آف فلائر ریولوشن پر منٹ آف فلائر فلائر جس سپیڈ کے اوپر جس روٹیشنل سپیڈ کے اوپر گھوم رہا ہے وہ ڈیوائیڈڈ بائی ڈلیوری سپیڈ آف تی فرانٹ رولر کے فرانٹ رولر کی ڈلیوری سپیڈ کے آئے اگر میٹر پر منٹ میں لیں ہمارے پاس ٹرنز پر میٹر آ جائیں گے اور اگر انچز پر منٹ میں لیں تو ہمارے پاس ٹویسٹ پر انچ ٹی پی آئی آ جائیں گے تو ٹی پی ایم ٹویسٹ پر منٹ فلائر آر پی ایم ڈیوائیڈ بائی فرانٹ رول دلیوری ان میٹر پر منٹ یا ٹی پی آئی فلائر آر پی ایم سرفس سپیڈ او فرانٹ رولر یعنی انچز پار منٹ میں سرفس سپیڈ او فرانٹ رولر تو یہ تو تھا ہمارے پاس فلائر اب فلائر سے ہماری ریکوائرمنٹ کیا کیا ہیں تو ہماری فلائر سے ریکوائرمنٹ پرفارموس ریکوائرمنٹس ہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فلائر کو روونگ کے اندر فالس رافٹ نے انٹروڈیوز کروانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو فلائر ہے اس کو روونگ کو فائبرز کو ائر کرنٹ کے اگنسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے ائر کرنٹ کے اگنسٹ کیوں کیونکہ یہ بڑی ہائی سپیڈ کے اوپر فلائر گھوم رہا ہوتا ہے اس کی اپنی سپیڈ جو ہے وہ چودہ پندرہ سو آرپیم یعنی کہ فورٹین ہنڈرڈ یا فکٹین ہنڈرڈ آرپیم ہوتی ہے تو اتنی زیادہ سپیڈ پر گھومتے ہوئے جو فائبرز ہوتے ہیں جو فائبرز ٹرینڈ یہ روونگ ہوتی ہے اس کو ائر کرنٹ سے پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس پروٹیکشن کے لیے ہم روونگ کو جب ڈرافٹنگ سسٹم سے روونگ نکلتی ہے تو فلائر کے ٹاپ میں سے گزارتے ہیں اور یہ اس کی ایک لگ جو ہے وہ ہالو ہے تو اس ٹاپ میں سے اس ہالو لگ میں سے گزارتے ہیں اور روونگ جا کے یہاں سے اس پانٹ سے باہر نکلتی ہے یہ پھر پریسر آم ہے یہ جو نظر آرہا ہے یہ پریسر آم ہے جو بابر ہے اس کے اوپر اس کو بائن کر دیا جاتا ہے تو ایک تو اس کو فالس ڈرافٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے دوسرا اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس پروٹیکشن کے لیے ہم اس کو ہالو لینٹ میں سے گزارتے ہیں لیکن جو نیو فلائر ڈیزائنز ہیں ان میں اس ہالو لینٹ کے اندر ایک گائیڈڈ ٹیوب جائے جو گائیڈ ٹیوب ہے وہ انسٹ کر دی جاتی ہے اس گائیڈ ٹیوب کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ائر کرنٹ ہے اس سے اس روگنگ کی کمپلیٹ پروٹیکشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو گائیڈ ٹیوب اس لینٹھ ہالو لینٹھ کے اندر انسٹال کر دی جاتی ہے اس سے جو ائر کرنٹ ہیں وہ روگنگ کو ڈسٹرب نہیں کرتے دوسرا جو ریزسٹنس ہے فرکشنل ریزسٹنس وہ کم ہو جاتی ہے ٹیوب اس کے اندر ٹیوب انسٹال کرنے سے تو جب ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس سے جو روگنگ ہے اس کو یہاں سے پل کرنے کی جو فورس ہے کہ یہاں سے پل کر کے اس کو یہاں پہ بابن کے اوپر بھائن کیا جائے وہ فورس بھی کم ہو جائے گی تو جب وہ فورس کم ہوگی تو اس سے فارس را stylish کی جو possibility وہ بھی کم ہو گی کیونکہ جتنی زیادہ آور سے فورس سے ہم اس روگنگ کو یہاں سے پل کریں گے اتنے ہی اس کے اندل چانسز ہوں گے اگر روگنگ جو ہے وہ ڈیلیکٹ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے اندل چانسز ہوں گے کہ فالس ڈرافٹ جاہے وہ انٹریوز ہوں تو چونکہ گائی ٹیوب کے انسرٹ کرنے سے ائر پرنٹ سے بھی پروٹیکشن ہو گئی ریزیسٹنس بھی کم ہو گئی پول فورس بھی کم ہو گئی تو یہ سارے ایفیکٹوں مل کے یہ جو ڈیزائن ہے یہ علاو کرتا ہے کہ اب فلایر ہائر سپیر پہ بھی گوم سکے تو جو فلایر کا ٹاپ ہوتا ہے جس میں سے ہم روگنگ کو پاس کر کے ہالو لیگ میں سے گزارتے ہیں اس ٹاپ کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ یہ انسپورٹڈ لینٹھ میں یا ڈرافٹنگ سسٹم سے لے کے فلایر کے ٹاپ تک کی جو لینٹھ ہے اس میں ٹویسٹ انسرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو فلایر کا ٹاپ بڑا پورشن ہے یہ ٹویسٹ کے اوپر بھی انفلونس کرتا ہے اور وائنڈنگ ٹینشن کے اوپر اس کا بڑا سگریفکنٹ انفلونس ہوتا ہے ٹویسٹ کے اوپر اس لیے کہ جو ہماری کورس روگنگ ہوتی ہے یا ہم نے لو ٹویسٹ رکھا ہوتا ہے تو ایسی روگنگ جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے جس میں لو ٹویسٹ ہو یا کورس ہو تو کورس روگنگ کو بھی ہم لو ٹویسٹ دیتے ہیں جتنی زیادہ فائنر روگنگ ہوگی اتنا زیادہ اس کو ٹویسٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سٹرنگ سے زیادہ آئے تو اگر ٹویسٹ کم ہوگا یا کورس روگنگ ہوگی تو یہ جو ٹاپ آف تا فلایر ہے روگنگ کو یہاں سے گزارتے ہوئے ریپ کیا جاتا ہے یہ ریپ ہاف ریپ بھی ہو سکتا ہے اور فل ریپنگ بھی اس کی ہو سکتی ہے پھل کرنگ بھی ہو سکتا ہے اور آف تاپ ہیک ہوسکتا ہے تو فلایر کے ٹاپ کے اوپر جو ٹرن ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ ٹویسٹ کو انفلینس کرتا ہے بلکہ یہ تنشن کو بھی انفلینس کرتا ہے تو اگر تو ہمارے پاس ٹویسٹ زیادہ ہے روگنگ کے اندر ٹون فل دیا جاتا ہے اور اگر ٹویسٹ کام ہے تو اس ٹویسٹ کو آف رکھا جاتا ہے نیکسٹ جو فلایر کا ٹاپ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ انسرٹس آتی ہیں یہ انسرٹس ربر کی یا لیڈر کی ہو سکتی ہیں ان کی پرفائل سرفس ہوتی ہے ان میں گرووز ہو سکتے ہیں یا اسی قسم کی پرفائلنگ ہو سکتی ہے تو اس پرفائلنگ کی وجہ سے بھی یہ سگنیفکنٹ ایفیکٹ رکھتی ہیں فلائر کی پرفارمنس کے اوپر اور یہ ایفیکٹ آتا ہے ٹویسٹ کے لیول کے اوپر اور فالس ٹویسٹ کے اوپر اس طرح کی جو پرفائل ہے وہ فالس ٹویسٹ کرواتے ہیں تو فالس ٹویسٹ جب انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں کہ فالس ٹویسٹ کے آنے کی وجہ سے یہ جو لیمتھ ہے جو درافٹنگ سسٹم میں ہمیں نظر آ رہی ہے چونکہ ٹویسٹ یہیں پہ انسرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ فرانٹ رولر کی جو نپ ہے یہاں پہ جو ایک سپرنگ ٹرائنگل بنتی ہے اس ٹرائنگل کا فالس ٹویسٹ کی وجہ سے سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے اور اس ریڈیوس سائز کی وجہ سے پھر جو فلائی کی جنریشن ہے یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے فائبرز انوارنمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں فائبرز ٹرائنٹ سے وہ کم ہو جاتی ہے اور لیب فارمیشن یعنی کہ رولر کے اوپر جو لیب فارمیشن ہے وہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور دوسرا اس فالس ٹویسٹ کی وجہ سے مور کمپیکٹ روڑنگ یعنی کہ روڑنگ جو ہے وہ زیادہ کمپیکٹ بنتی ہے کٹویسٹ کی وجہ سے روڑنگ خود بھی کمپیکٹ بنتی ہے تو کمپیکٹ روڑنگ جو ہے وہ کمپیکٹ پیکج بھی بناتی ہے جس سے کہ باوڑنگ کی جو کپیسٹی ہے کمپیکٹ پیکج اگر بنے گا تو اس کے اوپر نمبر آف لیئرز اس باوڑنگ کے اوپر ہم زیادہ روڑنگ کی بائن کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو باوڑنگ کی کپیسٹی ملتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور فلائر کی سپیڈ بھی انکریز کی جا سکتی ہے کیوں کہ اگر جو فالس ٹویسٹ ہے اس کی وجہ سے который کی جو سٹرنگ تھے وہ انکریز کر گئی ہے اور انکریزڈ سٹرنگ کے ساتھ جو فلائر کی سپیڈ ہے وہ بھی انکریز کر سکتے ہیں اور دوسرا اس طرح کی جو انسرٹ ہوتی ہیں جو فلائر کے ٹاپ پہ انسرٹ کی جاتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ یہ انسٹ یہاں پہ کی جاتی ہیں اور یہ جو انسٹ ہیں ان کی وجہ سے وائنڈنگ ٹینشن بھی کنٹرل ہوتی ہے اور وائنڈنگ ٹینشن جو ہے وہ بھی انفلنس رکھتی ہے گوبن کی کپیسٹی کے اوپر اگر ٹینشن زیادہ ہوگی تو زیادہ کمپیکٹ گوبن بنے گی اور اس کے اوپر زیادہ اس کی کپیسٹی انکریز ہو جائے گی اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے فائر کا وہ ہوتا ہے پریسنگ ہاں جو کہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جب ہالو لیگ سے روڑنگ ندلتی ہے تو اس روڑنگ کو وائنڈنگ پوائنٹ تک وائنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اس پوائنڈ پہ وائنڈ ہونی ہوتی ہے روڑنگ اس پوائنڈ تک اس کو گائیڈ کرتا ہے لیکن اس پوائنڈ تک لانے کے لیے اس روڑنگ کو پریسنگ آم کے اوپر دو یا تین ٹنز دی جاتے ہیں اور یہ ٹنز اس لیے دی جاتے ہیں کہ روڑنگ کے اوپر ٹینشن کو کنٹرول دیا جاسکے اگر یہ ٹینشن زیادہ ہوگی تو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کمپیکٹ وائنڈنگ ہوگی بوڑن کے اوپر یعنی کہ ہائی ٹینشن ہوگی تو کمپیکٹ اور ہارڈ پیکج بنے گا لیکن اگر اس بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گی تو روڑنگ بریک اور فارس ٹرافٹ اس کے چانسز اس ایریے میں بھی رہیں گے کہ اگر یہ ٹینشن زیادہ ہے یہ زیادہ ٹرنگ دے دیئے تو اس کی وجہ سے فارس ٹرافٹ بھی آ سکتا ہے اور روڑنگ جہاں پہ بریک بھی کر سکتے ہیں تو جو نمبر آف ریپس ہیں یہ جو ٹرنز ہیں یہ ڈیپنڈ کرتے ہیں اور ٹائپ آفٹہ مٹیریل فلائر کے بعد نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے بابن مائنگ تو فلائر اور بابن کی روٹیشن کے ذریعے سے روڑنگ وائنڈ ہوتی ہے بابن کے اوپر جو بابن ہوتی ہے وہ ایک سلنڈریکل باڈی ہوتی ہے سلنڈریکل پیکج ہوتا ہے جس کے دونوں جو انڈز ہیں وہ ٹیپرڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ انڈ بھی ٹاپ کے اوپ میں یہ ٹیپر نظر آ رہا ہے اور نیچے سے بھی یہ ٹیپرڈ ہے اس طرح کے جو پیکج فارمیشن ہے یہ سلائیور کے مقابلے میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ اس طرح کی پیکج کو ٹرانسپورڈ کرنا رنگ کے اوپر انسٹال کرنا سٹور کرنا یہ سلائیور کے مقابلے میں زیادہ ایزی ہوتا ہے تو یہ جو انڈریکل آف ٹیپر ہوتا ہے یہ اس میں دو چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے ایک تو بابن کی کپیسٹی کے حوالے سے اور دوسرا جو یہاں پہ ایج لیئرز ہوتی ہیں وہ کہیں سلائیور اپارڈ نہ کر جائیں وہ علیدہ نہ یہاں سے ہو جائیں اس آوازے سے تو جہاں تک بابن کی کپیسٹی ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بابن کی کپیسٹی میکسیمم یوٹیلائز تب ہوتی ہے جب یہ ٹیپر اینگل میکسیمم ہو جتنا زیادہ یہ ٹیپر اینگل رکھا جائے گا اتنی زیادہ بابن کے اوپر روبنگ آئے گی اور اس بھی کپیسٹی یوٹیلائز ہوگی لیکن اس کے برعکس جو اس کی جو اینگل اتنا زیادہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں کے جو ایج کے اوپر لیئرز ہوں وہ یہاں سے سلائیڈ اپار کرنا شروع کر جائیں تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے مٹیریل کی آپس میں ایڈیرنس کتنی ہیں اور نارمری یہ جو اینگل ہے یہ ایٹی سے لے کے نائنٹی فائیو ڈیگری تک ہو سکتا ہے اب جو مشین کا ڈرائیڈ سسٹم ہے جو اس بابن کے اس طرح کے پیکج کو بلڈ کرنے میں ہلپ کرتا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک سسٹم پورلی مکینیکل ہے اور دوسرا الیکٹریکل ہے تو جو مکینیکل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ یہ جو پیکج ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے دونوں اینڈز پہ ٹیپرنگ ہے اس طرح کا پیکج بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لیئر کے بعد یہ ٹیپر اس لیے بنتا ہے کہ ایک لیئر جب وائنڈ ہو جاتی ہے تو دوسری لیئر جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی لیفٹ اپ ہو جاتی ہے وہ تھوڑی سی کم سپیس کے اوپر کم لیندھ کے اوپر اس کو بائنڈ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ باربن ریل کی جو لیفٹ ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کا پیکج بلڈ کرنے کے لیے اگر پیور مکینیکل سسٹم ہم سٹاڈی کریں تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے جب ہم جو موڈرن روڈن فریمز آ رہے ہیں ان کے اوپر جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ بڑا سمپل ہے ان دونوں سسٹم میں کیا ڈیفرنس ہیں یا ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ہم اس لیکچر میں یا اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ جو مین مین فیچرز ہیں بابن وائنڈنگ کے حوالے سے وہ ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی جب وائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم ایک بیر جو پلاسٹک کی بابن ہے اس کے سرفس کے اوپر ہم یہاں پہ جب وائنڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئلز کو نیکسٹ ٹو ایچ ادر رکھا گیا ہے یعنی کہ کوئلز ایڈیسنٹ ہیں ایک روسرے کے یعنی کہ نہ تو وہ وائنڈلی سپیسٹ ہیں نہ وہ ایک روسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ تو ان کو ایڈیسنٹ ٹو ایچ ادر تھوڑا کلوزلی پلیس کیا جاتا ہے بابن ریل مووز اپ اینڈ ڈاؤن فور وائنڈنگ تو چونکہ اس کی پوری لینکھ کے اس بابن کی پوری لینکھ کے اوپر ہم نے وائنڈنگ کرنی ہوتی ہے یہ تب ہی ممکن ہے کہ فلائر کے ذریعے سے وائنڈنگ ہو رہی ہے یا تو فلائر اپ اینڈ ڈاؤن مووز کرے یا پھر بابن اپ اینڈ ڈاؤن مووز کرے تو فلائر کا اپ اینڈ ڈاؤن مووز کرنا میکنیکلی تھوڑا سا مشکل ہے تو جو بابن ریل ہے یہ بابن کی ریل ہے اس ریل کے اوپر یہ بابن نظر آ رہی ہیں دو روز کے اندر تو یہ بابن کی جو ریل ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن مووز کرتی ہے تاکہ جو فلائر ہے اس کے اوپر وائنڈ کر سکے روہنڈ کو اور جیسے جیسے بابن کا ڈائیومیٹر انکریز کرتا ہے بابن کی جو سپیڈ ہے اس ڈیکریزٹ آلیٹر آفٹر ایچ لیئر کہ جب ایک لیئر بانڈ ہو جاتی ہے تو نیکس لیئر جب بانڈ ہوتی ہے تو اس میں بابن کی سپیڈ تھوڑی سی ڈیکریز تو چونکہ سپیڈ کانسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابن اور فلائر کی جو پیریفرل سپیڈ ہے یا سرفس سپیڈ کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی سیم رہنا چاہیے اور اس کے برابر رہنا چاہیے تاکہ جتنی روبن کی لنگت ہمیں فرانٹ رول درافٹنگ سسٹم کے فرانٹ رول سے مل رہی ہے وہ یہاں پہ بانڈ نہیں جا سکے لیکن ہر لیئر کے بعد بابن کا ڈائیومیٹر انکریز ہو جاتا ہے تو ڈائیومیٹر کے انکریز کرنے سے پیریفرل سپیڈ بھی انکریز کر جاتی ہے کیونکہ ڈائیومیٹر اگر انکریز کرے گا تو پیریفرل سپیڈ انکریز کرے گی اس وجہ سے جو بابن کی روٹیشن ہے وہ ہر لیئر کے بعد ریڈیوز کر دی جاتی ہے تاکہ سپیڈ کا جو ڈیفرنس ہے وہ سیم رکھا جا سکے اس کے بعد ایک اور فیچر ریڈ روبنگ فریم کا جو کہ بابن ان ٹو روز کے جو بابن ریل ہے اس کے اوپر ہمیں جو بابن کی ارینجمنٹ ہے وہ ٹو روز کی شکل میں نظر آتی ہے اس کے اپنی کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دو روز میں کرنے کی وجہ سے ہمیں اکنومیکل پڑتی ہے یعنی کہ ایک فریم کے اوپر ہم ڈبل رو کے اوپر پروڈکشن لے سکتے ہیں لیکن اس کی کمپلکیشن بہت زیادہ ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے شکل میں ڈسکس کیا تھا کہ روگنگ فریم جو ہے ایک انیسیسری چیز ہے اور یہ بڑی کمپلکیٹرڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو کمپلکیٹرڈ بنا دیتی ہیں یہ ڈبل روز ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ٹیکنکلی کچھ پراؤلمز آتے ہیں جن کی ڈیٹیل ہم اس لیکچر میں تو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن یہ کہ اس میں آٹومیشن کی ہنڈرنز آتی ہے آپریشن جو ہے وہ لیس کنیوینٹ ہو جاتا ہے ڈبل روز میں ہونے کی وجہ سے اور پروڈنگ کا جو اپروچ انگل ہے جو یہاں پہ یہ ایلپا نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ فرنٹ واری لیئر کا کچھ اور ہے اور جو بیک واری رو ہے اس کا کچھ اور ہے اور جو روڈنگ کا ویڈڈرال انگل ہے ترافٹنگ سسٹم کے اوپر وہ بھی دونوں روز کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا پھر اس کی وجہ سے ان ایون جو ہے ٹیویسٹ انسرشن ہوگی ویریشن روڈنگ فائننس بیڈوین ٹو روز یہ بھی ایک ڈیسڈوانٹیج آئے گا تو اس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ زیادہ کمپلکیٹڈ ہو جاتی ہے ایک تو پیکج بلڈنگ کیا جو میکنیزم ہے وہ اس کو کمپلکیٹڈ بناتا ہے اور دوسرا اس طرح کی جو میکنیٹری ہے وہ اس کو کمپلکیٹڈ بناتا ہے نیکسٹ ہم کچھ منیٹرنگ ڈیوائسز کے بارے ہمیں ڈسکس کرتے ہیں یہ منیٹرنگ ڈیوائسز روڈنگ اور سلائیور کو منیٹر کرنے والی ڈیوائسز ہوتی ہیں کہ جیسے ہی سلائیور یا روڈنگ بریک ہوتی ہے تو یہ ڈیوائسز روڈنگ مشین کو سویچ آف کر دیتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اگر مشین کو بند نہ کیا جائے روکا نہ جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر ایک روڈنگ یہاں پہ بریک ہو جاتی ہے تو مشین کنٹینو رکھتی ہے ورکنگ تو باقی جو روڈنگ سے ہیں پیکجز ہیں ان کا ڈیوائیور انکریز کرتا رہے جاتا اور ایک جو جس کی جو روڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کا ڈیوائیور انکریز نہیں کرے گا تو جب اس کو جوائن کیا جائے گا تو ڈیوائیور میں ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے اس کی جو ٹیک اپ سپیڈ ہے وہ کچھ اور ہوگی اور باقی روڈنگ کی ٹیک اپ سپیڈ کچھ اور ہوگی اس کی وجہ سے اس روڈنگ کی جو کنٹینو سپیڈ کر جائے وہ ہوتی رہے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی سلائیور یا روڈنگ بریک کرے تو مشین کو بریک کر دیا جائے جو سلائیور سٹاپ موشن ہے وہ یہاں پہ ڈرافنگ سسٹم اور آخری جو ٹرانسپورٹ رولر ہوتا ہے اس کے درمیان لائٹ کا بیریئر لائٹ کے بیریئر یوز کیے جاتے ہیں کہ ایک اینڈ پہ لائٹ ایمیٹر ہوتا ہے اور دوسری اینڈ پہ مشین کے فریم کے لائٹ ریسیور ہوتا ہے پھر جیسے ہی کوئی سلائیور بریک کرتا ہے کوئی یہ لائٹ انٹرپشن ہوتی ہے اس لائٹ انٹرپشن کی وجہ سے مشین سویچ کر دی جاتی ہے سویچ آف کر دی جاتی ہے دوسرا جو ہے وہ روڈنگ سٹاپ سٹاپ موشن ہے کہ اگر روڈنگ کہ ایک سسٹم یہ ہے کہ لائٹ پہریئر لائٹ بیم یوز ہوتی ہے جیسے ہی روڈنگ بریک کرتی ہے تو اس کا جو اینڈ ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے لائٹ بیم کو اور مشین سویچ آف کر دی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ انڈیویجوال ڈراپٹنگ جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کے پیچھے سکشن ڈیوائس لگی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی روڈنگ بریک ہوتی ہے جو سکشن ڈیوائس ہے یہ سکشن ڈیوائچçar کو سک کرنے شروع کر دیتی ہے اور اس سکشن کے سسٹم کے اندر پھر کپاسٹیو ڈیوائس لگی ہوتی ہے جب اس میں سے فائیبر فلو ہوتے ہیں تو اس کی کپاسٹیںř چینج ہوتی ہے پھر جب اس کی کپسٹن س چینج ہوتی ہے تو مشین کو سگینل جاتا ہے اور مشین آف کر دی آتی ہے کیونکہ فائیبر جب پاس کرتے ہیں تو وہ تو بھی پاس کرتے ہیں اس سسٹم میں سے جب فائبر یہاں پہ بریک ہوتے ہیں اور سفائبر کو یہاں سے سب کیا جاتا ہے ایک اور الیکٹر اپٹیکل سسٹم ہے جس میں انڈیویجول جو ڈرافٹنگ سسٹم ہیں ڈرافٹنگ ہیڈز ہیں وہاں پہ آپٹو اپٹو اپٹو اپٹریکل ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ جیسے ہی روڈنگ بریک ہوتی ہے تو مشین کو سٹاپ کر دیتے ہیں اس کے بعد روڈنگ ٹینشن منیٹرنگ ڈیوائیس ہوتی ہے کہ جو روڈنگ کی ٹینشن ہے اس کو منیٹر کیا جاسکے یہ ٹینشن جو ہے وہ ڈرافٹنگ سسٹم اور فلیر کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کے درمیان اس کی منیٹرنگ ہوتی ہے تو اس کی منیٹرنگ جو ہے وہ روڈنگ کی یونیفارمیٹی اور فالس ڈرافٹ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک اور اپریٹس جو روڈنگ فریم کے اوپر ہوتا ہے وہ بلور کا اپریٹس ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روڑنگ فریم کے اوپر جو فلائی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کلین کیا جائے یہ اس کے اندر فیان لگا ہوتا ہے جو کہ فلائی کو یہاں سے روڑنگ فریم کے اوپر سے کلین کرنے میں ہلپ کرتا ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک روڑنگ فریم کی آٹومیشن کے حوالے سے ہے کہ مینور ورک جو روڑنگ فریم کے اوپر ہوتا ہے وہ بڑا کوسٹی ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے فیزیکلی ڈیمانڈنگ اور ایرگانومکلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایرگانومکلی ڈیفیکلٹ اس لی ہوتا ہے کہ روڑنگ فریم کو جو ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ورک کی جو ایکسیس ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو اگر اس کے اوپر آٹومیشن کر دیجئے تو اس سے ورکنگ کنڈیشنز بھی امپروو ہوں گی اور ایررز کے جو چانسز ہیں وہ بھی ایرڈیوز ہوں گے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی اور جو مینویل ہینڈلنگ روڑنگ کی ہوتی ہے اس میں جو روڑنگ کے پیکج کا ڈیمج ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا تو آٹومیشن کے حوالے سے جو زیادہ تار ایریاز ہیں وہ ڈافنگ کے حوالے سے ہے اور بابن ٹرانسپورٹ کے روڑنگ فریم سے ہرنگ فریم تک بابن کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو آٹومیٹ کر دیے جائے تو بابن کی جو ڈافنگ ہے وہ ایک کوسٹلی اپریشن ہے کیونکہ یہ فریقوینٹلی ہوتا ہے اور اس کو مینولی ڈاف کرنا جو ہے وہ ارگانومکالی ان سیٹسفیکٹری ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بابن ریل کے اوپر دو روز ہوتی ہیں ان دو روز کے اوپر سے مینولی بابنز کو اٹھانا اور نیو خالی بابنز کو انسٹال کرنا یہ اتنا ایزی نہیں ہے تو اس حوال اسے جو بابن کی آٹومیٹک ڈافنگ ہے کہ جس میں مینولی ورک نہ کرنا پڑے وہ آج کل مشین کے اوپر آویلی بھل ہے دوسرا بابن کی ٹرانسپورٹ ہے کہ روونگ فریم سے بابن رنگ فریم تک آٹومیٹک آٹومیٹکلی ٹرانسپورٹ ہو جائے تو اس میں ایک ایسٹی میٹ جائے وہ یہ ہے کہ سپننگ مل کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ہے لیبر کے حوالے سے وہ سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے کہ جو لیبر ہے وہ سکسٹی پرسنٹ لیبر استعمال ہو رہی ہوتی ہے ایک ڈپارمنٹ سے دوسرے ڈپارمنٹ تک جو ٹرانسپورٹ ہے مٹیریل کی اس کے لیے تو اگر اس کو آٹومیٹ کر دیا جائے تو اس میں سیونگ ہو سکتی ہے تو جو مینول ڈافنگ ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بابن ریل ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ورکر ہے وہ یہاں سے ان بابنز کو ریموف کر دے اور نیو خالی ایمٹی بابنز کو یہاں پہ سپنڈلز کے اوپر انسٹال کر دے اور جو آٹومیٹک ڈافنگ ہے اس میں لیبر انڈ آفنگ ٹائم دراسٹکری ریڈیوز کے اس میں آٹومیٹک میں ٹائم ٹائم میں جو ڈافنگ کا ٹائم ہے وہ دراسٹکری ریڈیوز کر دیا گیا ہے اور اس میں جو لیبر کی انوالمنٹ ہے وہ بھی نیل ہے تو جو بابن ترانسپورٹ ہے وہ ایک لیبر انٹینسیو کام ہے اس حوالے سے کوسٹلی بھی ہے تو اگر بابن ٹرانسپورٹ کو آٹومیٹک کر دیا جائے تو اس سے مینوال ہینڈلنگ ختم ہو جاتی ہے انٹرمیڈیٹ جو سٹوریج سوائلنگ اور ایجنگ ہوتی ہے رووینگ کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو رووینگ کی مختلف ہینک رووینگ اگر بند رہی ہیں تو ان کی اگر مکس ہونے کے چانسز ہیں یا ڈیفرنٹ میٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی جو مکسنگ کے چانسز ہیں اور اس حوالے سے جو کنفیوجن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور سپیسنگ جو ہے وہ سیف ہوتی ہے کہ ایڈیشنل یا انٹرمیڈیٹ سٹوریج ہمیں نہیں کرنی پڑتی اور لیبر کاؤسٹ جو ہے اس حوالے سے 25% تک ریڈیوز ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی